اسمانیہ سیریز میں ہم اپنے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں بات سل رہی تھی سلطان مراد اول کی سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا با یزید دخت نشین ہوا سلطان با یزید اول بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاز اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبزول کی اور انادول میں قائم نسرانی امارات کو نشانہ بنایا حتیٰ کہ ایک سال کے کلیر عرصہ میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں با یزید نے بلکانی اور انادولی محاذوں پر اس برک رفتاری سے حملے کیے کہ اسے الساعقہ کا لقب دیا گیا یعنی سلطان با یزید الساعقہ سربیہ کے ساتھ با یزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلکانی اتحاد کے قیام کا سبب تھے اس سے سلطان با یزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیہ سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں سلطان با یزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتے تھے جو اس شاہ کچک کی اسلامی ترکی سلجوکی امارات کے بارے اس کی نئی اسکری پالیسی میں اس کے کام آسکیں اس لیے سلطان با یزید نے سربیہ والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار جو مارکہ کوسوبوں میں قتل ہو گیا تھا اس کے دونوں بیٹے سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواد قوانین روایات اور آدات کے مطابق حکومت کریں سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں جزیادیں اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کریں جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو سلطان با یزید نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی سربوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد سات سو ستانوے ہجری و مطابق تیرہ سو تریانوے اسوی کو سلطان با یزید بڑی برک رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا جہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی ازادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی بلغاریہ کا سکوت عمل میں کیا آیا کہ پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا تمام یورپی طاقتیں سلطان شاہ مراد کے روب و دبدبا سے تھر تھر کانپنے لگیں سلیبی مسیح فوجوں نے بادل ناخاستہ ایکہ کر لیا اور بلکان سے عثمانیوں کے نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے شاہ ہنگری سچس موند اور پوپ نہم بونی فارس دولت عثمانیہ کے خلاف سلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تولیق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ ان اتحادوں میں سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا چودویں صدی اسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سمان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس سلیبی حملہ میں تقریباً بارہ لاکھ جنگجوہوں نے حصہ لیا تھا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، سکاٹلینڈ، سویڈزر لینڈ، جنوبی زیرین علاقے اور اٹلی کی بعض امارات 800 ہجری بمطابق 1396 اسوی میں سلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں لیکن سپا سالاروں اور سرداروں کے درمیان اور سچس موند کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے سچس موند اس بات کو تجیح دیتا تھا کہ سلیبی لشکر انتظار کرے اور جب اسمانی لشکر حملہ کرے تو تب وہ جنگ شروع کریں لیکن باقی سپا سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حملے کرنے کا حکم دے دیا وہ دریائے دانوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترتے گئے حتیٰ کہ بلکان کے شمال میں نیکو بولیس تک پہنچ گئے یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شروع شروع میں انہیں اسمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا اور اس کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ سپاہی تھے یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی لیکن اسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے سو اکثر نصرانی شکست خوردہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گریفتار ہوئے اس جنگ میں بے اندازہ مال غنیمت اسمانیوں کے ہاتھ لگا وہ دشمن کے زخیروں کے مالک ہوئے فوج و کامرانی کے نشہ میں سلطان بایزید کہہ اٹھا میں اٹلی کو فتح کروں گا اور اپنے گھوڑے کو روم میں پترس رسول کی قربانگاہ میں جوہ کے دانے کھلاوں گا یاد رہے کہ پترس رسول یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہواریوں کو مسیحی رسول کہتے ہیں فرانس کے بڑے بڑے رئیس جن کی اتداد بہت زیادہ تھی گریفتار ہوئے سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فیدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی تمام قیدی رہا ہو گئے کاؤنٹ ڈینیفر کو بھی رہائی مل گئی جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا سلطان بایزید نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں رہا شاہ ہنگری جس کا غرور اس حد تک بڑا ہوا تھا اور وہ اپنی فوجی قوت کے بارے اس قدر پور اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے وہ بھی فرار ہوا اس کے ساتھ روڈس کے گھڑ سوار دستہ کا رئیس بھی تھا جب یہ دونوں بھگوڑے بہر اسود کے کنارے پہنچے تو نسرانی بہری بیڑے کو لنگر انداز دیکھا کود کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا نیکو بولیس کے مارکہ کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منظرت بہت گر گئی اور ان کی حیبت اور ستوت کا محل زمین بوس ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے معزز ناظرین کو بہت ہی معلوماتی چیز فرام کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنی پیاری محبت بھری رائے کا اظہار کمیٹ بکس میں ضرور کیجئے